جب تبلیغ کے لیے گیا تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے ہیں کہ سر سے لیتے پاؤں تک نشان تھے یہاں تک کہ ہمارے بھائیوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ جناب جبرائیل نازل ہو گیا اور کل یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں میں طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں دیگر انبیاء دعائیں مانگتے تھے بدعائیں دیتے تھے پرورت دکھا رہے ہیں انہوں نے ہمیں مارا تو عذاب بھیجتے یہاں اللہ کہتا تھا نہیں ابھی نہیں یہاں اللہ خود کہا رہے ہیں ارے میرے حبیب کو میرے حبیب کو پچھر مارے ہیں جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں عذاب بھیج دوں کہا جبرائیل انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے ہیں پہمبر مکہ واپس آئے تو اپنے گھر کے دروازے پر روک دیں کیسے جاؤں ایک چھے برس کی بچی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے میری بچی برداشت نہیں کرے گی میری بیٹی برداشت نہیں کرے گی کہ لوگوں نے میرے بابا کو پتھر مارے خدا کے قسم عجیب و غریب روایت ہے کہ جیسے ہی سرور کائنات گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے چھے سات برس کی بی بی دیکھتی ہیں سرور کائنات کو روح تھی نہیں کہ بابا جان لگتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں آئیے میں آپ کا ہاتھ مو دھولائے دیتی ہوں بی بی فوراں پانی لائیں بابا جان چہرہ دھو لیجے پہ امبر نے پانی لیا چہرے پہ ڈالا پھر جناب سیدہ کو دیکھا کہ بیٹی آپ کا رویہ میرے ساتھ وہ ہے جو ماں کا ہوتا ہے بابا جان کوئی بات نہیں کہیں میرے بابا کا دل نہ ٹوٹ جائے میرا کون ہے مولا علی کو کہیں بھیج رکھا تھا نا تبلک کے لیے اس لیے تنہا گئے تھے کہ جو مولا علی ہوتے تھے ساتھ تو کسی میں جھرت نہیں ہوتی تھی یقین معنی میں پورا زور لگا کے پیش کروں پھر بھی گلے سے آواز نہیں آ رہی ایزانہ کے رامی یہ خاتون جنت میں پیش کروں ایک بیٹی نے دیکھا باپ کو پچھڑ لگے فوراں پانی پیش کیا چہرہ دھولانے کے لیے اور اگر کوئی اور بیٹی ہو لیکن وہاں پانی نہ ہو وہ باپ کا چہرہ خون نہ لگ پیمبر کو تو مٹی کے دھیلے مارے تھے پتھر مارے تھے کربلا میں خون بہ رہا تھا میرے ساتھ رہیے گا میں نے پہلا جمعہ پڑھا ہے میری طرح دیکھئے گا اور جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے میرے ساتھ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے اگر باپ کو مارنا بھی ہونا مجرم ہو تو کبھی بیٹی کے سامنے سزا نہ دینا بیٹیاں برداشت نہیں کرتی اور اگر کوئی معصوم باپ ہو اور بیٹی معصومہ ہو ناج رکھو من اللہ اور بیٹی کے سامنے باپ کو تیر مارے جائیں ناج رکھو من اللہ آج مجھے خاتون جنت کے کچھ سخت مسائے پڑھنے ہیں خدا مجھے معاف کرے اگر میرے مو سے کوئی سخت جملہ نہ نکل جائے بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمارا دل مو کو آنے لگتا ہے بعض مسائے برداشت نہیں ہوتے بس بھئی پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت شبہ شہادت ہے شبہ شہادت خاتون جنت ہے میرے ساتھ چلیے گا جنت البقی کے دروازے پہ امام زمانہ کھڑے ہوں گے انبیاء تشریف لا رہے ہوں گے پرسہ دینے اے صاحب زمان آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ پیش کرتے ہیں مولا جب بی بی گھر آ رہی تھی نا تو آتے میں بی بی نے ایک ہی جملہ کہا تھا یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جتنا احتیاط سے پڑھ سکتا ہوں پڑھ رہا ہوں دو دو روایہ صرف دو روایہ پڑھوں گا سانس لے لے کے روتے رہیے گا تاکہ میری آواز بھی سن سکیں اور گریہ بھی کر سکیں بس بھئی سنیے گا روایہ میں پڑھوں گا تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں پہلی روایہ پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون رویا ہے چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں سب سے تو مولا کے آنسو بہنے لگے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ افراد جتنا رو گئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا کا مولا کون کون کا پہلے حضرت آدم جب آئینہ دنیا میں بہت روئے اور جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا تو بار بار بیٹوں کو بتاتے نہیں تھے مجھے حابیل سے بڑی محبت بس بھئی حابیل و حابیل کا بس یہ واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا ایک دن خواب میں دیکھا جناب آدم نے کہ حابیل کے سر سے خون بہ رہا اور بار بار کہتا ہے بابا مجھے دفنا تو دیجئے جناب آدم اٹھے اور رونے لگے جب بہت زیادہ روئے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک جملہ کہا آدم آئیے میں آپ کو آپ کے بیٹے کے قبر پر لے چلوں قبر تو بنائی نہیں تھے قابیل نے پتھر رکھ دیئے تھے جب پہنچے نا پتھر ہٹانے لگے تو جب قابیل نے معنیٰ تب ہی جب دیکھے گا حابیل ہاتھ پیشانی پہ تھا اس نے سر میں پتھر مارا ہاتھ وہی رہا اور اسی پتھر سے ان کا سر کچھ لگیا تھا جب جناب آدم پتھر ہٹانے لگے تو ہاتھ جناب آدم اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ آیا جب ہاتھ میں ہاتھ آیا نا جوان بیٹے کا تو جناب آدم نے ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا اور روک کہنے لگے پروردگارہ بیٹے کا غم برداشت نہیں ہوتا جناب جبرائیل نے کہا آدم ہم ایک حسین آئیں گے ان کے بیٹے کا نام علی اکبر ہوگا روایت پوری پڑھوں یا رہنے دوں میں پوری سنوی دیکھیں روایت پہلے رونے والے جناب آدم بیٹے پہ روئے دوسرے رونے والے جناب یاقوب جناب یاقوب جناب یاقوب جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے وَبِيَذَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنَ وَهُوَا قَدِيم اتنا روتے تھے ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف مولا حضرت یاقوب سے کہیں کہ آپ کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا ہو رو رو کے آنکھیں گوا دیں تیسرے رونے والے جناب یوسف میں نے روایت بہت تیزی سے مکمل کر دوں تیسرے رونے والے کون جناب یوسف جب زندان گئے نا تو بس ایک ہی بات پروردگارہ میں زندان سے تنگ ہوں روتے رہتے تھے میں کہوں گا اے جناب یوسف آپ اکیلے تھے مولا سجاد کے ساتھ پھپیاں تھی میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے دو اور رونے والے سن لیے چوتھی ہستی آخر میں بیان کروں گا پانچویں ہستی کون ہے چھٹے امام فرماتی ہیں میرے دادا سجا کہ جتنا رو گئے کوئی نہیں رو سکتا جانتے ہیں مولا سجاد کیسے روتے تھے میرے دب دیکھئے گا آج تو نل ہے نا پانی کا انسان وہاں سے وضو کر لیتا ہے پہلے نل نہیں تھے ظرف میں پانی رکھتے تھے مولا کا خادم جب پانی لاتا نا وضو کا مولا پانی دیکھتے کہتے قوتلہ ابن رسول اللہ اتشانا ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے نواز ہے رسول آج رکھو ملالبہ آج رکھو بس بھئی تفصیل میں نہیں جا سکتا مولا خام گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے کون ہے وہ چوتھی ہستی چھٹے میں ہم فرماتے ہیں پانچ سب سے زیادہ رونے والے چوتھی ہیں میری دادی فاتح جناب آدم کتنا روئے چالیس برس جناب یاقوب چالیس برس جناب یوسف اکیس برس مولا سجاد چالیس برس بیناب روایت 35 برس بیناب روایت چالیس برس کتنا روئے چالیس برس مولا آپ کی دادی کتنا روئی ہے روایت میں یہی ہے نا پچھتر دن یا پچھانوے دن آج شب کے مطابق پچھتر دن تین جماعت سانی پچھانوے دن تین مہینے پانچ دن کہا مولا آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی پانچ ہستی ہیں ان میں ایک آپ کی دادی میں اپنے انداز سے پیش کروں ہاتھ جو روکے کہوں میتے ضرور دیکھئے گا مولا یہاں مدت تو کم ہے مولا کیا فرماتے ہیں پھر کہا نہیں لیکن شدت بہت زیادہ اس شدت سے روکی تھیں جناب خاتون جنہ کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور رو روکے فرماتی سبت علیہ مسائب لعنہ سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا میرے پہ اتنے مسائب آئے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے ہیں پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں بھئی اس زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا نا حالات نہیں ہیں کہ پڑھوں بس بھئی سن لے آخر جملے دو سے چار منٹ پانچ منٹ زیادہ زیادہ مسائب پڑھوں گا آئے درہ میرے ساتھ چلیے مدینہ شہر ہے شہر میں ایک گلی ہے گلی میں دروازہ ہے دروازے پہ آگ لگی ہے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے ایک بی بی کھڑی ہے جب دروازہ گرا بی بی نے آواز دی فضہ اللہ علیہ کی فضہ میری مدد کر میرا محسن شہید ہو گیا آجرکم اللہ آجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا دو سے چار منٹ کی زہم بس ختم ہو گئے مسائب ختم ہو گئے مسائب جب دروازہ گرا جلتا ہوئے دروازہ تھا تو بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں عجیب نسبت ہے ماں بیٹا میں ماں کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں بیٹے کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے عجرکم اللہ آپ کو اللہ جزا دے آپ کو امام زمانہ جزا دے آپ کو رسول خدا جزا دے بس بھئی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے بس آخری زحمت دے رہا ہے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کروں گا ذرا میرے ساتھ چلئے آج امام زمانہ جنت البقی کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کتنی روشنی کر رکھی ہے آپ نے بانی مجلس نے سوچا ہوگا ازاداروں کو آدھی رات میں زحمت نہ ہو روشنی کر دو سیدہ کی مجلس ہے لیکن مسلمانوں سیدہ کی قبر پہ چلاغ جلانے کی اجازت نہیں ہائے جنت البقی آج رات سارے انبیاء آئیں گے سارے آئیمہ جنت البقی جائیں گے لیکن وہاں چراغہ کی اجازت نہیں وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں جس بی بی کے صدق میں ہر جگہ روشنی ہے بس بھئی پڑھوں یہ آخری روایہ بس ایک روایہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے رکھ داشت نہیں کر رہا میں نے تو مسائب پڑھا ہی نہیں ہے ابھی کل رات مکمل مسائب پڑھوں گا آخری روایت سن لی دی دو منٹ کی زحمت رات کی تاریخی تھی چودہ افراد جنازے میں تھے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے تھے ان میں ایک حضرت عقیل تھے مولا علی کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تھے مولا علی کے داما بس بھئی وقت نہیں یہ گلے میں طاقت ہے یہ انتظار میں ابھی تابوت آئے گا ہم کاندھا دیں گے لے جائیں گے مولا علی نے آوازی فضاء ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ویدا کھڑنے سب سے پہلے جناب زینب آئیں ماں سے لپٹ کے کہنے لگی اممہ آپ کی جدائی اتنے میں جناب امم کلسوم کو لائیں مولا حسن آئے مولا علی نے آواز دی فضاء میرا حسین کہا جناب فضاء نے فرمایا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائیں گے میں نہیں آوں گا مولا علی نے آواز دی میرے لال حسین آ جائیے مولا کے بلانے پہ مولا حسین آئے آکے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور رو کے کہنے لے گے بابا مجھے جب تک اممہ نہیں بلائیں گے ایک مرتبہ کفن کے بند کھول گئے تو ہاتھ بہر آئے میرا دل کہتا ہے آواز آئی ہوگی میرے مظلوم مجھ سے ناراض نہ ہو میں چھوڑ کے نہیں جا رہی میں کربلا ساتھ آؤں گی آلالانت اللہ آلالقوم الظالمی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا دو جنگلے دعا کے ہاتھوں کو بلن کیجئے گا پروردگار واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلوں پہ رہا کرتا روکے روکے میرا بھائی میرا بچہ نہیں برداشت نہیں کر پا رہے مجھے معاف کر دیجئے گا مولا علی سے پوچھا میرے تر دیکھئے گا ہاتھوں کو اٹھا کے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی کون سے مسائب پرداشت نہیں ہوتے کہ میں دو نشان نہیں بھولا سکتا ایک ہاتھ کا نشان تھا دوسرا پہلوں کا پروردگارہ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو کروٹ نہیں لے سکتا روکے اب مزید میں پڑھ نہیں سکتا اور آپ میں برداشت نہیں رہے چہرے کا مات ہم کر رہے ہیں ان کا بھی چہرے بے خون ہے ایک جملہ کہوں اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا جب جب ہڈی کو ہلاو درد ہوتا لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو ہر ساس پہ پتا چلتا نہیں میرا بچہ بس میں مزید نہیں پڑھوں گا میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ برداشت نہیں کر رہے ہیں شبہ شہادت ہے آج ہر امام کے حرم میں مجلس ہے مشہد میں مجلس ہے میری درد دیکھیں ہاتھ اٹھائیں آج مشہد میں مجلس ہے قم میں مجلس ہے نجف میں مجلس ہے کربلا میں مجلس ہے کازمین میں مجلس ہے سامرہ میں مجلس ہے بلد میں مجلس ہے شام میں مجلس نہیں ہے تو جنت البقی میں مجلس نہیں ہے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہے ہائے مظلومہ بی بی آئیں بھئی پروردگارہ پروردگارہ خدا کی قسم یہ کتابوں میں عجیب اگری جملے ہیں کیا جملے ہیں بی بی اٹھارہ برس کی تھی لیکن جب چلتی تھی تو مدینہ کی بی بیاں کہتی تھی لگتا ہے اسی برس کی کیوں بی بی کی کمر جھگ گئی تھی ہاتھ میں آسا تھا بال سفید ہو گئے اور بی بی بات بات میں کہتی تھی بابا مجھے مدینہ والا نے بڑا ستایا پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیف پروردگارہ ہمیں جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیف فرما اپنے پیادات مانگ لیجئے گا بانیے مجلس کے والد والد دونوں چلے گئے انہوں نے بار بار کہا میرے والدین کو یاد کر دیجئے گا بہت سے لوگوں نے ارتماع سے دعا کیے کچھ مریض ہیں کچھ پریشان حال ہیں آئیں در عمل کے ایک دعا کریں سب کی پریشانیاں دور ہوں ایک دعا کر رہا ہوں پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مدینہ کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہو ہمیں بھی اور ہمارے تمام مرحومین کو شفاعت نصیب ہو ایک آخری واسطہ دے دوں میں نے کتنی مرتبہ کا مؤثر کروں گا لیکن دل کر رہا ہے میں پڑھ پڑھ کے مر جاؤ ایک آخری واسطہ دوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے جب بی بی گھر واپس آئی نا تو بی بی کو ایک جملہ یاد آیا ہوگا کیا یاد آیا ہوگا میرے بابا نے کہا تھا سیدہ آپ بھی دربار دیں گے آپ کی بیٹی بھی تو بی بی نے سوچا ہوگا میں تو صحابی کے دربار گئی چھے بوڑی ہو کے واپس آئی میری بیٹی شرابی کے دربار جائے گی پروردگارا بس بھئی بی بی نے بیٹی کو گلے لگایا بہت پیار کیا ایک سوال کیا زینب بیٹی جب آپ جائیں گی شاہ کیا کریں گی تو جناب زینب نے دیکھا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا اب ایک ہی جملہ کہا اما میں صبر کروں گی تاکہ آپ جاتے ہیں ایک خاتون ایک بی بی جب پریشانی سے گزرتی ہے مسائف سے گزرتی ہے اپنے بیٹوں سے بات چھپا لیتی ہے اسے درد ہوگا دل کا آرزہ ہوگا کچھ بھی ہوگا بیٹوں کو نہیں بتائے گی میرے بیٹوں کو تکلیف ہوگی بھائیوں کو نہیں بتائے گی انہیں برداشت نہیں ہوگا شہر کو نہیں بتائے گی یہ غیرت مند ہے باپ سے چھپا لے گی لیکن ایک خاتون اپنی ماں سے اپنے مذہب نہیں چھپا سکتی جب جناب زینب مدینہ آئی ماں کی قبر پہ گئی رو رو گے کہنے لگی اممہ یہ آپ کے حسین کا کرتا آنسو خوشک نہ کیجئے گا یہ آنسو چہرے پہ مل لیں اور کہیں بی بی یہ آپ پہ آنسو بہا ہے آپ کے بیٹے پہ آپ کے بیٹے بیٹیوں پہ عجرکم اللہ میں نے ختم کر دیا بس بھائی آخری آخری دعا ہاتھوں کو بلند کر لیں پروردگارہ جب تک زندہ رہیں سیدہ کے بیٹوں کا غم کرتے رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب ہو میں دیکھ رہا ہوں میرے باز بزرگ بھی ایسے رو رہے ہیں بھائی بھی بچے بھی کہ بدن کا حفر رہے ہیں ایک سوال کرلو جانے سے پہلے بس ایک سوال میں جانتا ہوں میں نے مسائب پڑھ دیا میں جانتا ہوں باپ سے رویا نہیں جا رہا میں جانتا ہوں باپ کی آنکھوں میں بھی درد ہوگا سینے میں بھی درد ہوگا سنیں گے ایک سوال ایک سوال آپ اتنا رو رہے ہیں آپ نے صرف مسائب سنے ہیں نا آپ نے کوئی جلتا دروازہ تو نہیں دیکھا ہائے امام حسن مات میں حسن